السلام علیکم میویوٹیو فیملی ٹیسٹی ڈابا میں خوش آمدید اللہ پاک ہم سب کو برکت بولے ریسک سے نمازیں آمین سو مامین آج میں آپ کے لئے آدھا کلو پیسن کے ساتھ پر فیٹ کری پکورا کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو بغیر بینہ کوئی دیری کیے ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پیالے سے پتیلوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹھ کپ آئل ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پر پانچ سے چھے دت پیاز میں نے بریگ بری کاٹے ہوئے تھے وہ شامل کر کر ٹرانسپیرنٹ کرنے تک کے لئے بھونیں گے اس کے بعد اس کے اندر لسن ادھرا کے کیوپس شامل کر دیں گے اس کی ریسپی بھی جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو کیوپس ہری مرچوں کے بھی اس میں شامل کر کر اور تین سے چار کیوپس ٹرمائٹر کے شامل کر کر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس کے اندر سپائسیز آٹ کریں گے جس میں نمک ایک لال مرچ ڈیٹھ بڑا چمچ حلدی آدھا بڑا چمچ شامل کر کر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور یہ میں نے کرونجی بھی شامل کیا ہے ہاف ٹی اسپون کے پھری اور دوسری طرف اب ہم اپنی کلو دہیں دے کر اس میں پانی آٹ کر کر آدھا کلو بیسن کے ساتھ اس کا اچھے طریقے سے مکسر بنا لیں گے بیسن اب ہمیشہ شان کے استعمال کیا کریں لانکہ یہ لمسری بیٹر تیار ہو اور بیٹنگ کے دورانی اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اپنے دہیں مالا بیٹر اس کے در شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اسی بیٹر کے اندر اسی بول کے اندر اور پانی ڈال کر اگر ہم اپنے دہیں کے مسالے میں اور شامل کر دیں گے کری میں آپ جتنا بھی پانی شامل کیا کریں اس سے ہماری کبری بہت زیادہ سمود بنتی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ ہماری کری کو ایک بائل آ چکا ہے اور وہ بہت ہی مزے کے ساتھ پتیلی میں پک رہی ہے اب یہاں پہ ہم دوسری طرف اپنے پکوروں کے مسالے کی مکسنگ کر لیں گے یہاں اپنے پیارے سے بول میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو آلو شامل کر دیں گے اس کے بعد آدھا کلو پیاز یہ کٹنگ کر کے رکھیں بہت ہی بریک بریک وہ شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ تقریباً ڈیر پاکنج دیکھ پالک ہے اس کو شامل کر دیں گے پالک کو اب ہمیشہ اچھے طریقے سے دھوکے استعمال کیا کریں اب یہاں پہ ہم اپنے سپائسیز ایڈ کر دیں گے جس میں ایک چمس نمک ایک بڑا چمس لال مرچ کا اس کے ساتھ ہاں پہ ہاپھ ٹی سپون اناردانا اور سوکا جنیا آپ اپنے پکوروں میں ضرور استعمال بھی اس کا جو کرنچی کرنچی پلیورار آتا ہے جنا وہ زیادہ مزہها ہوتا ہے سوکے دنیا میں اپنے پکوروں میں حلد کر دیں گے مرچ چمس دنیا میں اپنے پکوروں میں شامل کر لیا تھا اور دو ٹبل سپون یہاں پہ میں نے ہر دنیا بھی شامل کیا ہے اس کے بعد آدھا کلو بیسن اس کے اندر ڈال کر اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے بیسن میں نے پہلے سے چھان کے رکھا ہوا تھا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کر اپنی کرائی میں آئل گرم کریں گے اور آئل کے ٹمپریچر جانے کے لیے اس کے ادھر ہم چھوٹا سا ایک آلو ڈال کے چیک کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہاتھ سے میں میں نے ٹمپریچر چیک کیا ہے اس کے بعد پکورے ڈال کر ہم اپنے پکوروں کو ڈیپ فرائی کر لیں گے پکورے ہم فرائی کر کے نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ کتنے پیارے ہمارے پکوروں کی لوگ آ رہی ہے لائٹ گولڈن کلر کی اور یہ دیکھیں قریبی کی بھی ماشاءاللہ کنسسٹنسی بہت اچھی ٹھیک ہو گئی ہے اب یہاں پہ ایک سیکرٹ انگریڈینٹ جو ہم ایٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ایملی ایملی کو میں نے گرم پہلے میں بھگو دیا تھا تقریباً ڈوٹ ٹیبل سپورٹ ایملی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کے پلپ کو چھان لیا ہے اب یہاں پہ اسے ہمیں اپنی کڑی میں ایٹ کر دوں گی اس کو اس کے اندر ایٹ کرنے کے بعد ہم فرن سے پہلے ہی اپنا چھولہ بند کر دیں گے یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایک کھٹی چیز اپنی کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں ایٹ کرنے تو اس کے بعد اپنا چھولہ فرن سے پہلے بند کر دیا کریں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پکوڑے بھی پھرائے ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے اپنی کڑی میں شامل کر کر رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم اپنی کڑی کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں ڈش آؤٹ کر رہے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس کے لئے سپیشل والا ایک ترکہ بھی تیار کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں بندے رہیے گا اور دیکھیں گا کہ ہم ترکہ بھی کیسے اس کے لئے تیار کرتے ہیں ترکہ کے لئے سب سے پہلے اپنے پیارے سے فرائی پین میں آئل ڈال دیں گے اس کے بعد ایک چمت زیرہ ڈال کے چار سے پانچ چھاڑی مرچے ڈال کے اور پانچ سے تھے گول لال مرچے ڈال کے اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیں گے بلکل دھیمی آنچ پہ کریں گے اس سے ان کا فلیور بہت زیادہ انہائنس ہوگا اس کے بعد اپنے مرچے ڈال کے لئے تبدیل کر لیں پھر ہم اپنی کری کے اندر ترکہ ڈال دیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ترکے کے بعد ہماری کری کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ لوگ بھی ان پر ترکہ ضرور لگائے کریں کری کو اس سے کری کا فلیور بہت زیادہ انہائنس ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کری بالکل تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت زیادہ حیال رکھے گا اللہ حافظ